سکھرام کے پوتے اکش شرمہ کے سراج ویدان سباک شیطر سے چناؤ لڑنے کی گھوشنا کو بھاجیوں میں نے ہاتھ سے پرد قرار دیا ہے مورچہ کے مہامنتری پرشاند شرمہ نے پترکار وارتہ کے دوران کہا کہ لوگتانتر میں کشی کو بھی کہیں سے بھی چناؤ لڑنے کا حق ہے مگر کئی وار کچھ لوگ ایسے ہاتھ سے پت باتیں کر دیتے ہیں جو سمجھتے پرے ہیں انہوں نے دعویٰ کیا کہ اکشے نے یہ سب منڈی صدر میں اپنے دادا و پتا کے گھڑتے جنہدھار کو دیکھ کر کیا ہے انہوں نے کہا کہ گھڑتے جنہدھار سے بھرستچار میں لپت رہا سکھرام پریوار بخلا گیا ہے اور اب صدر کو چھوڑ ادھر ادھر بھٹکنے کی تیاری کر رہا ہے مورچہ نے اکشے سے سوال کیا ہے کہ سراج سے چناؤ لڑنے کا نرنے تو انہوں نے لے لیا مگر کیا وہ سراج کی بھوگولک پرستیتیوں کو جانتے ہیں انہوں نے کہا کہ سراج جیرام تھاکر کا کشیتر ہے جو وہاں سے چار بار لگاتار کانگریس کو ہرا کر جیت چکے ہیں ان کے ودائق بننے سے پہلے یہ کشیتر بے حد پچڑا اور دینی اسٹیتی والا تھا مگر اب اس میں رات دن کا فرق آ گیا ہے انہوں نے کہا کہ اب تو سراج کا لگ بگ ہر گاؤں سڑک سے جڑ گیا ہے اور سراج اب پہلے جیسا نہیں رہا ہے یوہ مرچہ کے مہامنتری نے اکشے سے کہا کہ ان کے پتا انیل شرمہ کے پاس پنچائیتی راج و پشپالن بھی بھاگ ہے جس کی حالت پردیش میں دینی ہے انہوں نے کہا کہ شرمہ صدر کشیتر میں پانچ سال کے دوران ایک بھی وکاس کارے کروانے میں سفل نہیں رہے اور جو بھی کام ہوئے ہیں وہ کیندر کے بجٹ کے کارن ہوئے ہیں پنٹل سکھرام جی کے پوتر آسرہ سرمہ جی نے پچھلے کل سراج و دھان سواکھ سیتر سے چلا چناب لڑنے کی گوشنا کی ہے یہ ان کا آخری چناب بھی ہو سکتا ہے ان کے راج نیتی کیریئر کا انت بھی ہو سکتا ہے یہ چتابنی ہم آسرہ سرمہ جی کو دینا چاہتے ہیں آج جس طریقے سے صدر و دھان سواکھ سیتر میں آج جو انیر سرمہ پنٹل سکھرام اور جو ان کے پریبار کے خلاف ایک لہر چلی ہے یہ اسی کا پیڑنام ہے کہ آسرہ سرمہ جی آپ صدر و دھان سواکھ سیتر کو چھوڑ کر ادھر ادھر دوڑ رہے ہیں آج آپ اس سراج و دھان سواکھ سیتر سے چناب لڑنے کی چھت ویکت کر رہے ہیں کیا آپ کو معلوم بھی ہے کہ سراج و دھان سواکھ سیتر واسطہ میں ہے کیا جب کانگریس کا وہاں پرپرتینی دھیتو تھا تو اس سمائے وہاں سراج و دھان سواکھ سیتر ایک دم پیچھڑا ہوا اور اتی درگم سیتر تھا پرنتو جب سے آدھرنی اجائرام تھاکور جی نے وہاں سراج و دھان سواکھ سیتر